ہیلو فرنس پلانٹس اینڈ پیٹس لور میں آپ سب کا سواگت ہے پانچ شب پودے میں آج آپ کو بتاؤں گی لکی پلانٹ ہیں آپ ان کو گھر میں لگائیں گے تو آپ کو دھنوان ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے فرنس میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو لگاتے ہی دھنوان ہو جائیں گے یا آپ کو کچھ بھی کام کرنے کی جرد نہیں ہے ایسا نہیں ہے آپ پلانٹ لگائیے یہ ہمیں گوڈ وائپس دیتے ہیں ہمارے لئے بہتی پوزیٹیوٹی لے کے آتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ ہمیں محنت اور کام تو کرنا ہی پڑے گا تب ہی ہم دھنوان بنیں گے تو پہلے نمبر پر ہے منی پلانٹ منی پلانٹ ایک بہتی شب پلانٹ ہے لکی پلانٹ ہے اور اس کو دھن کا پودہ بھی کہتے ہیں کہتے ہیں جیسے جیسے منی پلانٹ گھر میں بڑھتا ہے بہتی ہمارے گھر میں دھن سمپدا آنے لگتی ہے سکھ شانتی آتی ہے اور یہ ہمارے لئے پوزیٹیوٹی لے کے آتے ہیں گھر میں بودھے ہمارے من کو سکون ملتا ہے دل کو سکون ملتا ہے ان کو دیکھنے سے آنکھوں کو بھی بہت ہی ہمارے تھنڈک ملتی ہے یہ گرین گرین پلانٹ دیکھنے سے تو ان کو جرور لگائیے اور اس کو ہمیشہ آپ اوپر کی طرف چڑھائیے کبھی بھی جمین پر یہ نہیں فیلنا چاہیے اس کی سٹیم ہمیشہ اس کو موسٹسٹک پہ لگائیے نہیں تو دیوار کے سہارے لگائیے یہ بہت ہی شب مانا جاتا ہے منی پلانٹ کو اوپر چڑھانا اور اس کو گھر میں یا آنگن میں یا بیڈ روم میں یا ڈروینگ روم میں آپ کہیں بھی رکھ سکتے ہیں ایک چھوٹی سی کٹنگ بھی آپ پانی میں گرو کر سکتے ہیں پانی اور مٹی دونوں میں آپ لگا سکتے ہیں ہاں اس کو شیڈنگ ایریے میں رکھئے دھوپ میں مت رکھئے دھوپ میں رکھیں گے تو اس کی پتیاں جل جائیں گی اور پھر دیکھیں فرینڈز آپ اپنے آپ ہی فیل کریں گے کہ ہاں یہ کتنی پوزیٹیوٹی لے کر آپ کے لئے آتا ہے تو پہلے نمبر پر تو منی پلانٹ یہ ہے میرا تو لکی پلانٹ ہے شب پلانٹ ہے میرے لئے میرا فیوریٹ بھی ہے منی پلانٹ اور جیٹ پلانٹ میرے دونوں ہی بہت زیادہ فیوریٹ پلانٹ ہیں اور یہ دیکھیں کئی سارے جیٹ پلانٹ میری بالکنی میں منی پلانٹ بھرے ہوئے ہیں فرینڈز یہ کئی ویرائٹی میں ہوتا ہے فرینڈز انجوئی پوٹھوز گولڈن پوٹھوز ماربل پوٹھوز آپ کوئی بھی لگا سکتے ہیں کوئی بھی ویرائٹی آپ گروہ کر سکتے ہیں بس تھوڑا دھیان رکھنا ہے پانی اور فٹی لائجر کا پانی اور فٹی لائجر کیا دیتی ہوں میں نے ویڈیو شیئر کی ہوئی ہیں فرینڈز کہیں ساری دوسرے نمبر پہ ہے جیٹ پلانٹ جیٹ پلانٹ جیٹ پلانٹ کو کریسولا بھی بولتے ہیں فرینڈز یہ بھی بہت ہی لکی پلانٹ ہے یہ دھن کو چمبک کی طرح اپنی اور کھیچنے والا پودھا مانا گیا ہے یہ بھی ہیلتی گروہ ہوتی ہے اس پلانٹ کی ہارڈی پلانٹ ہے اور یہ بھی اگر آپ کے گھر میں آپ کے بالکنی میں یہ پلانٹ گروہ کرنے لگا تو آپ کے گھر میں پیسو کی کمی نہیں ہونے والی ہے کسی کسی کے یہاں میں نے دیکھا یہ پلانٹ گروہ نہیں کر پاتا ہے تو اس کی بھی ایک وجہ ہے پانی اور دھوپ کا اس کو وشیج دھیان رکھنا ہے پانی اس کو کم چاہیے اور دھوپ اچھی خاصی چاہیے اس کو جتنے دھوپ ملے گی اتنا ہی یہ پلانٹ گروہ کرے گا سیکولینٹ ویرائیٹی کا ہے پتیوں میں موشر ہوتا ہے اس ٹیم میں بھی تو اس لئے اس کو پانی کم ہی دینا ہے ویلڈین سوئل رکھنی ہے ایسی سوئل نہیں رکھنی کی اس کی روٹس کو فیلنے کے لیے جگہ ہی نہ ملے اس لئے بھرپری مٹی بنائیے اور سینڈ ملائیے مٹی ملائیے اور تھوڑی کمپوسٹ ملائیے بس اسی میں اس کو لگا دیجئے میں چھوٹی سی کٹنگ بھی ایک انچ کی کٹنگ بھی گروہ ہو جاتی ہے تو ایک پلانٹ میں اکبال آئی تھی اسی سے میں نے اتنے سارے پندرہ بیس پلانٹ میں نے بنا رکھے ہیں چھوٹے سی پوٹ میں بھی ایسے گروہ ہو جاتا ہے کٹنگ لگائیے اور چھوڑ دیجئے بس اور یہ اس کو بہن سائل لوک آپ دے سکتے ہیں جیسے جیسے بڑھتا جائے گا اور اس کو پنچنگ اور پروننگ کرتے رہیے بس اور فٹی لائجر کے روپ میں میں اس کو چائے پتی یا پھر کافی پاورڈر دیتی ہوں اور کبھی کبھی میں ورمی کمپوسٹ تو اس پر میری کئی ساری ویڈیوز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ بہت ہی لکی پلانٹ ہے آپ اس کو جرور گروہ کیجئے اور یہ انڈور پلانٹ نہیں بلکل نہیں ہے اس کو ہمیشہ بہاری رکھئے دھوپ میں رکھئے تب ہی یہ پلانٹ ایسے گروہ کرے گا تیسرے نمبر پر ہے ایک دھارمک پودھا پوجینی پودھا اور بہت ہی شب پلانٹ ہے یہ بھی تلسی جی تلسی جی ہمارے لئے بہت ہی پوجنی ہے ہمارے گھر میں ہونی چاہیے اور یہ تو شاکشات ان میں لکشمی جی کا آواز ہے اگر آپ کے گھر میں تلسی جی ہیں تو سمجھئے کہ آپ کے گھر میں شاکشات لکشمی جی ہیں اور اس کو بھی ہمیں ساپ سفائی کا دھیان رکھنا ہے اس کا گندگی پر اس کو نہیں رکھنا ہے گندہ پانی نہیں دینا ہے گندہ ہاتھوں سے نہیں چھونا ہے اور دیکھئے میں نے کیسے چار پانچ تلسی جی کے پلانٹ ہیں میرے سارے ہیلڈی ہیں اس کو بھی پلانٹ کو سوکنا اچھا نہیں بانا جاتا ہے اگر کوئی آپ کا شوب پلانٹ سوک جائے تو ترنت اس کی جگہ دوسرا پلانٹ لگا لیجی تو تلسی جی بہت ہی شوب پلانٹ ہے ہمارے لئے آپ اس کو ضرور لگائیے میڈیسنل پلانٹ بھی ہے اور شاکشات لکشمی کا درجہ دیا گیا ہے اس کے بینا شریحری بھگوان بھوگ بھی سوکار نہیں کرتے ہیں اس کے پتے ہمیں ہر پوجہ میں چڑھانے ہوتے ہیں اور اس پر تھوڑے کیڑے لگ گئے تھے اس والے پلانٹ پر تو میں نے ہلڈی کا چھڑکاو کیا ہے ہلڈی اس کے لئے بہت ہی بیسٹ ہے آپ مٹی میں بھی ایک چمچ ڈال سکتے ہیں اور پتیوں پر ایسے سپرنکل بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی کیڑے فنگس آپ کے پلانٹ پر نہیں ہوگا تو ہلڈی جرور یوز کیجئے اپنے پلانٹ پر تو اس سے آپ کا پلانٹ ہیلڈی رہے گا یہ ہے فرنس چوتھے نمبر پر ہے میرا اپراجیتا اس کو بھی دھن کی بیل کہا جاتا ہے کہتے ہیں جیسے جیسے یہ بیل بڑھتی ہے ایسے ایسے ہی ہمارے گھر میں دھن بڑھتا ہے اس کو اپراجیتا وشنو کانتا وشنو پیریا اور شنک پوشپی کئی ناموں سے جانا جاتا ہے یہ بھی ایک بہت ایشو پودہ ہے اور یہ ایک میڈیسنل پرانٹ بھی ہے اور اس کے فور بھگوان بھولینات اور وشنو جی پر چڑھائے جاتے ہیں تو یہ پودہ بھی آپ اپنے گھر میں جرور لگائیے بہتی شوب ہے اور یہ اس کے فولوں کی آپ چائے بھی پی سکتے ہیں بہتی میڈیسنل پروپرٹیز ہیں اس میں اس کے پتے بھی بہتی میڈیسنل پروپرٹیز ہیں تو فرنس آپ چیک بھی کر سکتے ہیں گوگل پر یہ پودہ ہمارے لئے کتنے فائدے مند ہیں اس کو سیڈ سے بھی گروہ کر سکتے ہیں اور کٹنگ سے بھی ابھی سبدیوں میں تھوڑا دورمنسی میں جائے گا تو ابھی نومبر تک اس پر فول آئیں گے اور فول آنے کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے کیا فرٹیلیجر دینا ہے اس پر بھی میں نے ویڈیو شیئر کی ہے اس لئے یہ پودہ جرور لگائیے اور جیسے جیسے یہ پودہ بڑھے گا آپ کے گھر میں تو آپ کے گھر میں دھن سمپدا بھی بڑھتی جائے گی تو یہ شوپ پلانٹ ہے آپ اس کو جرور گروہ کریں اور یہ ویڈیو سوئل رکھیں فرٹیلیجر اس کو دیتے رہیے تو یہ پلانٹ آپ کے گھر میں گروہ کرتا رہے گا یہ دیکھیں سیڈ سے بھی میں نے گروہ کر کے رکھا ہوا ہے ویسے جو بھی میرے پلانٹ سے ہیں اپراجیتہ کے وہ سیڈ سے ہی گروہ کیے ہوئے ہیں میں نرسری سے بلکل نہیں لائی ہوں یہ دیکھیں مٹی ایسی رکھنی ہے تو یہ پلانٹ آپ جرور لگائیے تو آپ کے گھر میں دھن میں کمی نہیں ہونے والی ہے بہت ہی لکی پلانٹ ہے شوپ پلانٹ ہے یہ بھی اب فرینڈز چوتھے نمبر پر یہ پلانٹ ہے پانچوے نمبر پر یہ میرا پلانٹ ہے ایلو ویرا پلانٹ تو ایلو ویرا بھی ایک شوپ پلانٹ مانا گیا ہے یہ پوزیٹیو پوزیٹیویٹی لے کے آتا ہے گھر میں پوزیٹیو وائبز ملتی ہیں اس کو گوڑ لگ پلانٹ ہے اور اس کو ایسٹ یا نورت میں لگائیں گے تو بہت ہی شوپ آپ کو پرنام ملیں گے اور اس کے کئی سال پاد اس پر فول آتا ہے فول آنا بہت ہی لکی مانا جاتا ہے فول کے تو بہت ہی زیادہ ہے فرینڈز واسطو میں بھی بہت ہی شوپ مانا گیا ہے اگر اس پر فول آ جاتا ہے اور یہ ایک ہی پلانٹ سے کئی سارے پلانٹ بن جاتے ہیں بیبی پلانٹ نکلتے ہیں اس میں اور یہ میڈیسنل پلانٹ بھی ہے تو اس نے بھی لکشمی کا پلانٹ مانا گیا ہے یہ جرور لگائیے ایلویرا پلانٹ آپ کے گھر میں جرور ہونا چاہیے تھینک یو فرینڈز